کرونا کی چھٹی لہر وائرس دوبارہ سے پنجے گارنے لگا چار مہباد ایک جان گئی شہر میں مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ چار فیصد ریکارڈ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے سماجی فاصلہ اپنانے کی ہدایت جو لوگ رہ گئے انہیں فوری ویکسینیشن کرانے کا مشورہ شہر میں جان بچانے والی عدویات کی مسنوئی قلت کرونا کی واپسی کے ساتھ ہی پینڈال غائب ذہنی تناؤ اور جوڑوں کی درد کی عدویات بھی نہ پیت دمہ ہیپٹائٹس کینسر دل کا دورہ روکنے والی عدویات کی شوٹس نافیا نے پھیپڑوں کے انفیکشن سمیت چالی سے زائد عدویات غائب کرنی جون جاتے جاتے اپنا رنگ دکھانے لگا شہر میں شدید گرمی اور حب سپارہ چالیس ریکارڈ لاہوریے پانی پانی ہو گئے میکمہ موسمیات نے تیس جون سے چار جولائے تک گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کر دی پی ڈی ایم میں نے الڈ زاری کر دیا عید الازحار کی آمد آمد مویشی منڈیوں میں رشت بڑھنے لگا چھوٹے جانوروں کے بڑے دام بڑے جانور کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں خریدار قیمتیں سن کر چکرا گئے بیوپاری کہتے ہیں جانور پالنے پر دھیروں خرچ آیا سستہ کیسے بیشنے اگری کلچر ڈرگ فوڈ لیبارٹری کے منصوبے میں ترامین مہنگائی کے بھی اثرات منصوبے کی لاغت چھ عرب سے بڑھ کر آٹھ عرب روپے تک پہنس گئی منصوبے میں مختلف ترامین کے بائیس سے ایک سو تیس کروڑ اضافہ مہنگائی کے بعد لاغت ستر کروڑ بڑھ گئی دوہزار سترہ میں شروع ہونے والا منصوبہ تیس سون دوہزار انیس میں مکمل ہونا تھا اب دوہزار تیس کی نئی ڈیڈ لائن آگئی ماں اور بچے کی صحت کو خطرہ گائنی کی قدیم علاج گاہ کے لیے ملنے والے سولہ کروڑ ضائع ہونے کا خدشہ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال اپ گریڈ نہ ہوا امرجنسی آپریشن تھیٹر ریڈیالوجی پیتالوجی کے شعبے اپ گریڈ ہونا تھے جدید آلات اور مشینری کے لیے بھی فنڈز نہیں ملے ایل پی جی چوبیس گھنٹوں میں دوسری بار مہنگی دس روپے مزید اضافے کے بعد قیمت دو سو بیس روپے کلو ہو گئی ایل پی جی کی قیمت میں بیس روپے اضافہ گھریلو سیلینڈر دو ہزار پانسو اکیاسی روپے کمرشل سیلینڈر نو ہزار نو سو اٹھاسی روپے کا ہو گیا شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ حکومت کو کھری کھری سنا دی لوڈر رکشا مزید مہنگا قیمت میں پانس سے دس آزار روپے تک اضافہ کراؤن موٹر لالدین رکشا کمپنی نے قیمتیں بڑھا دیں حکوم جولائی سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا میک میک سائز نے گاڑیوں کی ٹرانسفر کے لیے ٹرانسفر ڈیڈ پرنٹ کرا لیں پرانے سسٹم کو بند ہوئے چھے ماہ گزر گئے تین کروڑ نالیر کی ٹرانسفر ڈیڈ پرنٹ کروالی گئیں اوپن لیٹر کو ختم کرنے کے لیے ٹرانسفر ڈیڈ کا سسٹم ختم کر کے بائیومیٹرک سسٹم شروع کیا گیا تھا سرکاری سکولوں کو فنڈز کی قلت کا سامنا مزید دو سو پچاسی سکول ایڈوکیشن انیشیئیٹیو منیزمنٹ کو دینے کا فیصلہ لاہور کے بارہ سکول بھی شامل فنڈز کم ہونے کے باعث سکولوں کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا ادھر سکولوں میں پانچ سال بعد بھی فنی تعلیم کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا چھٹی سے آٹھویں تک ٹیکنیکل ایڈوکیشن پڑھائی جانا تھی لیب کی تیاری پر آنے والے کروڑوں کے فنڈز آیا لسکو کی بڑے سارفین کو اربو روپے کی اضافی بلنگ بجلی کے سارفین نے بل جمع کرانے کی بجائے عدالت سے رجوع کر لیا کمپنی نے عدالت میں جانے کی بجائے ریویو کمیٹیاں بنا دی کیس نمٹانے کے لیے پندرہ روز کی محلت پنجاب کا بلدیاتی نظام جونئر افسران پر مہربان دو سال پہلے کانٹریکٹ پر بھرتی افسر مستقل کر دیئے 103 جونئر افسران کو شک 186 کے تحت مستقل کیا پندرہ سال کمل بھرتی ہونے والے گریڈ سترہ اور گریڈ اٹھارہ کے 803 افسر مستقلی کے منتظر ایف بی آر نے ملکی تاریخ میں اہم سنگمیل عبور کر لیا پہلی بار چھ ہزار ارب روپے سے زائد کے محصولات زمع چہمین ایف بی آر کی تاریخ ساز کامیابی پر اپنی ٹیم کو شاباش حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف انٹراکوٹ اپیلوں پر سامات منحر فرکان کو نکال کر دوبارہ وزیراعلا پنجاب کے لیے ووٹنگ کرا لیتے ہیں جو حصے شاہ جمیل خان کے ریمارکس اگر ہم اجلاس دوبارہ 16 اپریل کی تاریخ پر لے جائیں اور پولنگ دوبارہ ہو تو بہران سے کیسے بچا جا سکتا ہے مولارجر بینج نے سامات کل تک کے لیے ملتوی کر دی وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہیلتھ کیر پروگرام کی منظوری ہسپتانوں کی اوپی ڈیوز میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کا حکم 85 تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتانوں میں اس سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت سے نیا بلدیاتی ایکش مانگ لیا بلدیاتی اداروں کی حد بندی ہوگی اداروں کی اربن اور رورل تقسیم کیلئے چھے ماہ درکار الیکشن کمیشن یونین کانسلز اور ٹاؤنز کی حد بندی بھی کرے گا انصداد پولیو مہم کا دوسرا روز اب تک تین لاکھ ترے سٹھ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جا چکے ڈی سی اومی شیر چٹھا کی والدین سے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعبون کی اپیر سابق وزیر آزم یا نواز شریف کے قزن میاں تارک شفی کی پہلی برسی مارڈل ٹاؤن میں قرآن خانی معروف نادخان محبوب حمدانی نے گلہائی عقیدت پیش کیے دعایہ تقریب میں وزیرالہ حمزہ شہباز چودری شہباز میاں حسین میاں ابراہیم میاں شفی میاں شاہد شفی پرویز شفی سحیل زیابرٹ عمر سحیل زیابرٹ سمید دیگر شخصیات کی شرکت امیر جماعت اسلامی لاہور میاں ذکرولہ مجاہد کے والد سپردے خاک حافظ محمد عدریس نے منصورہ میں نمازی جنازہ پڑھائی سراز الحق لیاقت بلوچ احمد سلمان اکرم سندھو عبدالبدود الگی خالد احمد برٹ وقاس برٹ سمید دیگر شخصیات کی شرکت مشیر وزیراعلا خواجہ احمد حسان سے بیوٹیشنز اینڈ ہیئر ڈریسر الائنس کی ملاقات اتوار کی بجائے منگل کی چھٹی کی تجویز خواجہ احمد حسان نے مسائل سنے حنیف و رحمان، خرشید احمد، سیٹ افتخار احمد رانہ محمد اسلم اور ڈیگر شامل سینئر صوبائی وزیر حسن مرتضا سے شیعہ علماء کامسل کے وفد کے ملاقات دربار بی بی پاک دامن کی تعمیر و توحصی پر تبادلہ خیار قاسم علی قاسمی نے وفد کی خیادت کی قازم رضا نقوی، چودری سغیر آباس ملک فقیر حسین اور ساجد نقوی بھی ہمرا پی ٹی آئی کو زمنی الیکشن میں واضح شکست نظر آ رہی ہے صوبائی وزیر ملک احمد خان کہتے ہیں عبام کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی ملک کی تباہ حالی کی ذمہ دار ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تائیوناتیاں سنیورٹی کو نظر انداز نہ کیا جائے قانون دان حامد خان کی بکلہ رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا ٹاک جو اسس قاضی فائزیسا کی غیر موجودگی میں ججز کی تائیوناتی پر احتراز جو ڈیشنل کمیشن کا ازلاس منصوب کرنے کا مطالبہ شفقت محمود چوہان راو سمی ہمراہ تھے نرسنگ کے اہم عوضوں پر تخرری کے لیے سرز کمیٹی کا ایم سپیشل سیکٹری آپریشن میک میں سپیشلائز ہیل سربراہ مقرر ڈی جی نرسنگ اور ڈیپٹی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کمیٹی کا حصہ نرسنگ سکولوں کی پرنسیپل کے لیے موضوع امیدوار کا چناؤں کریں گے گورمنٹ کالی یونیورسٹی کا محول دوست منصوبہ سٹاف کے لیے الیکٹرک وحیکلز متعارف پہلے مرحلے میں سیکیورٹی گارڈز اور رسپیچر مستفید ہوں گے دوسرے مرحلے میں طلبہ کو سستے دام و موٹر سائیکل دی جائیں گی وائس چانسلر نے الیکٹرک موٹر سائیکل پر چکر بھی لگایا سپیریئر یونیورسٹی کے طلبہ کا تیسز شو پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق نے افتتاہ کیا طلبہ کے بنائے انٹیریئر ڈیزائن، ٹیکسٹائل ڈیزائن اور آرٹی کلچر کے پینتالیس نمونے پیش اپنی صلاحیتوں کی خوبداد وصول کی اور گرلز و ہاکی کے کانچے کے مقابلے سپورٹس بورڈ کی ٹیم نے فائنل میراہا اکیڈمی کو شکست دی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈیزی سپورٹس بنزاب تاریخ قریشی کا کھلاریوں کی کٹس دینے کا اعلان